آج کل ایک پیزا بہت زیادہ وائرل ہو رکھا ہے ڈومینوز کا والکینو پیزا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس کی ریسپی کو گھر پر ٹرائے کروں تو میں نے اس کو بنایا سچ میں بہت ہی کمال کا بنا اور اس کے اندر سے جو چیز نکل کے آرہا تھا وہ بھی بچوں کو بہت پس تو آپ اس ریسپی کو کب ٹرائے کر رہے ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ یہاں پر میں نے دھائی سو گرام میدہ لیا ہے پچیس گرام بردر پندرہ گرام ملک پاورڈر لیں گے دس گرام ہم شگر لے لیں گے چھ گرام میں نے یہاں پر درائے انسٹینٹ ایسٹ لیا ہے پانچ گرام نمک لیا اور ایک سو ستر گرام پانی لیا اور ایک چمچ آئل لیا ہے اب جو ہم نے پانی لیا تھا اس میں سے آدھا پانی ہم یہاں پر لے لیں گے اس کے اندر ہم شگر ڈال لیں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جو ایسٹ لیا ہے ہم نے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ایک چمچ تیل ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم فولنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک ہمارا ایسٹ فولے گا تب تک ہم باقی کی تیاری کر لیتے ہیں ایسٹ ہمارا یہاں پر فول گیا اس کو ہم سائیڈ میں رکھ لیں گے اب ہم میدے کے اندر ملک پاورڈر ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اور جو ہم نے انسٹینٹ ایسٹ کو تیار کر کے رکھا تھا وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے تھوڑا سا اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ ساری چیزیں آپس میں مکس ہو جائے ڈو لگانا بہت ہی آسان ہے اور جو باقی کا بچا ہوا پانی تھا وہ بھی ہم لے لیں گے شروع میں ہم سارا پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ابھی تک ہم نے ہاں پر بٹر کا یوز نہیں کیا اور بٹر ڈالنے کے بعد بھی یہ اور پتلا ہوگا تو اس کو ہمیں اپنے ہتیلی کے پچھلے حصے سے اس طریقے سے چار سے پانچ منٹ تک رگڑنا ہے آگے کھینچنا ہے اور پیچھے کھینچنا ہے اس طریقے سے اس کو رگڑیں گے تاکہ ہمارا آٹا بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے اب ہم نے جو بٹر لیا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور وہ بھی اچھے سے نیڈ کر لیں گے آپ ایک بار تو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت زیادہ پتلا ہو گیا لیکن جیسے آپ اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ گون دو گے یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور ہمارا آٹا یہاں پر لگ کر تیار ہو جائے اب ہم ایک باؤل میں تھوڑا سا تیل لگا لیں گے اور اس آٹے کو ہم رکھ دیں گے اوپر سے بھی ہم تھوڑا سا اس کے اوپر تیل لگا دیں گے تاکہ یہ اوپر سے سوکھے نہیں اور اس کو دو گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے ہو سکتا ہے آپ کے یہاں پر ویڈر گرم ہو تو یہ جلدی فول جائے ہو سکتا ہے یہ دو گھنٹے سے بھی زیادہ کا ٹائم لے اب ہم اس کو پھر سے پلیٹ فارم پر نکال لیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو پریس کریں گے اور اس کو پھر سے شیپ دے کے بیس منٹ کے لئے ہم پھر سے اس کو رکھ دیں گے اور اس ٹائم ہمارا آٹا بکک ریڈی ہو جائے چیز سوس بنانے کے لئے میں نے یہاں پر چیز کی سلائس لی ہے پروسس چیز لیا اس کو میں نے ایک سلائس لیا دو چمچ ہم دودھ لیں گے اور تھوڑا سا ہم بلیک پیپر ڈال دیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی اوریگینو سیزننگ اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اور اس کو ہم مائکرو ویو کر لیں گے مائکرو ویو کرنے کے بعد میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ تھوڑی سی گاڑی لگ رہی ہے مجھے چیز سوس تو میں اس میں ایک چمچ دودھ اور ڈال دوں گے اور ہماری والکیانو میں ڈالنے کے لئے چیز سوس بلکل ریڈی ہے اب ہم نے یہاں پر سبجیاں میں نے یہاں پر ٹماتر پیاز اور شملا میں چھلی ہیں آپ کون لے سکتے ہو یا اپنی پسند سے کوئی بھی سبجیاں آپ یہاں پر لے سکتے ہو اب ہم آٹے کو باہر نکالیں گے اور ایک ڈو کٹر سے ہم اس کو جتنا بڑا آپ کو چھوٹا یا بڑا جتنا بھی پیزا بنانا اس حساب سے ہم ڈو نکالیں گے اور اس کو ہم ایک شیپ دے لیں گے شیپ دینے کے بعد ہم پلیٹ فارم پر تھوڑا سا سوکھا میدہ ڈالیں گے اور اس کو بیل لیں گے آپ چاہو تو ہاتھ سے بیل سکتے ہو میں بیلن سے بیل رہو آپ کو جتنا چھوٹا بڑا جیسا بھی بنانا ہے اس کے اکارڈنگ آپ لے سکتے ہو میں نے اس طریقے کی پلیٹ کا یوز کیا یا پھر آپ کسی بھی پلیٹ کا یوز کر سکتے ہو ایک کٹوری لیے اگر آپ کے پاس میلیمائن کی کٹوری نہیں ہے تو آپ کوئی بھی دوسری کٹوری اپنے گھر میں سے لے سکتے ہو اور اس کو اس طریقے سے سینٹر میں رکھ کر ہم اس روٹی کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اوپر سے ہم یہ پیزا سوس اپلائی کر دیں گے ساری سبجیاں ڈال دیں گے میں شمنا میرش لگا رہی ہوں ٹماتر پیاز اور آپ کو اگر کوئی اور سبجیاں یہاں پر پسند ہو تو وہ بھی آپ لے سکتے ہو سب چیزیں ہم اپلائی کر دیں گے اس کے بعد ہم اس پر خوب سارا موزریلا چیز ڈال دیں گے موزریلا چیز ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر پروسس چیز ڈال دیں گے اور اس کو میں قدوکس کر کے ڈال رہی ہوں اور ہمارا یہاں پر پیزا جو ہے بالکل ریڈی ہے چیز سوس کے اندر میں نے تھوڑی سی کیچپ ڈال دیا جس سے کی اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہو اور جو ہم نے چیز سوس بنائی تھی اس والکینو کے اندر ہم ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا یہاں پر والکینو پیزا بلکل ریڈی ہے اس کو ہم دو سو ڈگری سیلچیز پر بیس منٹ کے لئے دونوں روڈ اون کر کے بیک کر لیں گے اور ہمارا والکینو پیزا یہاں پر بن کر بلکل تیار ہے سچ میں یہ بہت ہی کمال کا بنا تھا اور اس کے اندر جو چیز سوس تھی وہ بھی بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی تھی بچوں کو یہ فلیور بہت ہی پسند آیا اور میں نے اسی سیم ڈو سے ایک اپنا نومل ریگولر پیزا بنائی تو میں نے یہاں پر ایک بیس کو بیل لیا اس میں فاک سے اس کو پرک کر لیا اوپر سے ہم پیزا سوس لگا دیں گے سب جو میں میں نے ٹماتر پیاز اور شمرا میں چھلی ہیں اوپر سے ہم موزاریلا چیز ڈال دیں گے اور پھر اس کے اوپر میں قدو کس کر کے اپنا پروسس چیز ڈال دوں گی اور اس کو بھی میں ٹو ہنڈر ڈگری پہ بیک کر لوں گے اور ہمارا ریگولر پیزا بھی بن کر تیار ہے تو ایک ہی ڈو سے آپ دونوں پیزا بنا سکتے ہو اور انچوائی کر سکتے ہو